آپ کے سب سے زیادہ important یہاں سے آپ کے ان کو mcq بھی بنایا ہے یہاں سے ان کو long questions بھی بنانا ہے ان کو یہاں سے short questions بھی بنانا ہے ان کو یہاں سے ایک case بھی بنانا ہے تو اسی لئے میں آپ کو اتات گئے دونوں چپٹر 20 سے 22 نمبر کا ہے تو پلیز اسے اپنا بہت اچھے اس کرو جیسے کہ آپ exam میں ہوئی ہے پورے پورے نمبر لے سکو جیسے most and most important یہ questions کو آپ کسی بھی طریقے سے important مانو اور کر کے ہی جانا ہے گرمیوم ہمیں کس طرح کپڑے پہننا چاہیے ہاتھیلی پر ایسیٹون رکھنے پر ہمیں سیتل کیوں محسوس ہوتا ہے یا کوئی جو ڈیزٹ ہوتا ہے ریگستان میں بالو پر تھنڈے کیوں ہوتا مطلب ماس کہتے ہیں اسے دو ہیٹروجن ہے تو ہمیں پتہ ہیٹروجن کی جو ماس ہوتا ہے ون ہوتا ہے دو بار ہیٹروجن ہے پلس ہے اکسیجن کتنا ہوتا ہے سولہ ہوتا ہے کچھ نہیں تو ایک ہے تو یہ آپ کے پاس دو ہو گیا یہ سولہ ہو گیا ملاجولہ کتنے یہ دونوں کو جوڑا جائے تو کتنا اٹھرا یہ ہو گیا ملاجولہ بھائی آپ سبی کا سواگت ہے ایس ایس پی پہ میرے بھائی آپ یاد رکھنا اگر آپ کلاس نائنت میں ہو تو میرے بھائی یہ جو آپ کا سائنس that means کی ویجیان کا پیپر ہے میں آپ کو یہ complete book کا جو بھی important topic ہے وہ بتا دوں گا کچھ questions میں بتا دوں گا اور as usual اگر آپ نے اس سے پہلے sample paper نہیں دیکھا ہے تو please اسے دیکھ لیو اور science کا جو میں plan بتایا تھا وہ دیکھ لو اور کتنے نمبر کا کون سا chapter آئے گا وہ آپ ضرور دیکھ کے جانا جس سے کہ آپ جو موٹے موٹے chapter ہے عام طور پر آپ اسے اچھے سے کر لو جس سے کہ آپ زیادہ marks gain کر پاؤ سمجھے دوست تو آپ سبی کا سواگت ایس ایس پارسلا پر میں سمجھے دوست کا آپ سبی کا بھائی بہت سواگت کرتا ہوں بٹ ایک ہی point ہے کہ آپ لوگ continue ویڈیو کو complete دیکھنا اور اس کے بعد science میں اتنی سارے چیزیں پڑھ کے جانا تو آپ کا almost science جو ہے سوچو کی completely سمجھو بس ان کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو revision کرنا پڑے گا سمجھے دوست سب سے پہلے ہم دیکھتے جو جو chapter آپ کے پاس میں ہمارے آس پاس کے پدارت یہ ہے کہ ہمارے آس پاس کے پدارت کے سودھ یہ ہو گیا یہ پرمانو انو یہ آپ کے chemistry کی ہو جائیں گے یہاں پہ یہ chemistry کے جیون اور یہ آپ کے جی ڈیون کی مولک اکائی کوشی کا اور اتق یہ دونوں almost مان لو کہ 20 plus marks کے جائیں گے تو میں ابھی آپ کو اس میں سے important terms بتا دوں گا پھر آپ کے یہاں پہ آپ کے پاس گتی آ جائے گا بل آ جائے گا گرتوہ کرسن آ جائے گا دھونی آگا یہ خات سنسادنوں میں صدھار آئے گا تو مطلب آپ کو almost یہاں سے ساری چیزیں کرنی ہے تو سب سے پہلا چپٹر ہم دیکھتے ہیں میرے بھائی سب سے پہلا چپٹر آپ کے سامنے ہے ہمارے آس پاس کے پدارت ایک پونٹ یاد رکھنا جو ہمارے آس پاس کے پدہ جس میں کیا آپ کو ہوتا ہے تھوس ہوتا ہے درب ہوتا ہے گیسے ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اس میں آپ کو کبھی کبھی پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ کے تھوس میں جیسے یہاں پہ مالوں کی solid liquid gases ان میں differentiate آتے تھے بٹ اب کچھ سالوں سے یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ چھوٹے لیول کا کوششنس بلکلی پوچھنا بند کر دیا examiner's نے تو میرے بھائی آپ کو کیا کرنا پڑے گا تھوڑے اچھے لیول کے کوششنس تیار کر کے جانے پڑیں گے جس میں کہ آپ کو کسی بھی طریقے سا ا ایک پونٹ اور یاد رکھنا کہ جو بکھا بھی یہ آپ کی کیس بیسٹ بھی ہوگا تو کیس بیسٹ میں آپ اس طریقے کے کیس بیسٹ پڑھ کے جرور جانا جیسے کہ آپ اچھے نمار گین کر سکو سمجھے تو چلو میں ابھی اس کے بعد important questions بتا دیتا ہوں important questions کیا کیا ہوتے ہیں یہ آپ کی پدارت کے روپ دکھا رہے کون کون سے پدارت ہو سکتے ہیں ڈھوز کی اوستہ کیا کیا ہوتی درب کی اوستہ کیا کیا ہوتی ہے تو کبھی کبھی differentiate بھی آ جاتا تھا یہ بھی point آپ کو کبھی بھی مطلب آ سکتے تو یاد رکھے جانا ٹھیک ہے بھائی یہ point سمجھے تاپمن پریورتن ایک point دیکھو اس والے کو آپ ایک بار دیکھ لو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ جو آپ کی activity ہوتی ہیں activity سے بھی questions آ جاتے ہیں تو میرے بھائی اس کو بھی کر کے چلو سمجھے اور اگلا جو point ہے سب سے زیادہ important دیکھ سکتے ہو یہ آپ کے واسپکرن کی ڈھوز کی گپت اسما یہ اور سنلرن کی گھتو ارسا آپ کی ایک point کر کے جاؤ 0 ڈگری اور 23 ڈگری یا آپ کی ترسلسل سے kelvin میں change کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ بھی point آپ کو پتا ہونا چاہیے سمجھے تو next point آپ کے سامنے ہے داپ پریورتن پرباو کیا ہوتا ہے داپ پریورتن پرباو کیا ہوتا ہے ایک یہ topic ہے داپ پریورتن پرباو یہ آپ کے دو دو نمبر میں اس طرح questions پوچھے جا سکتے ہیں جو پچھلے سال بھی questions پوچھے گئے ہیں اور واسپکرن کے کارک یہ دیکھو واسپکرن کو پربابت کرنے والے کارک یہ آپ important مان کر چلو کیونکہ یہ جو ہے یہ کارک آپ کے paper میں پوچھتے ہیں تو میرے بھائی آپ یہ complete کرلو اس کے بعد ساتھی ساتھ میں جو آپ کے ساتھ questions ہیں جو آپ جانتے ہو kel kelvin سے یہ آپ جانتے ہو celsius سے اگر آپ مان لو celsius سے اگر kelvin میں جا رہے ہو تو 273 کیا کرو گے آپ یہاں پہ add کرو گے اور kelvin سے celsius پہ جاؤ گے تو مائنس 273 کرو گے تو کیا آپ لوگ مجھے یہاں پہ 25 degree celsius کا kelvin میں کیا آنسر ہوگا کیا کومنٹ کر کے بتا سکتے ہو اگر آپ ہندی میڈیا میں بہت زیادہ حسیار بچے ہوتے ہو تو پلیس آپ لوگ کومنٹ کر لو پلیس آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہو پلیس ایک بار لائک کر دینا اور میرے بھائی تینس میں 110% guarantee دیتا ہوں ابھی اگر 70% آپ کو اپنے class ہو رہے اور آپ کو تو تینس میں میں بیسک سے ساری classes بھی چلا کر دوں گا تو آپ لوگ تینس مت لو بس پلیس آپ لوگ اپنے سبیل چینل کو subscribe کر لو اور ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا میرے بھائی کومنٹ سیکشن میں مل جائے گا اور انشٹاگرام پہ پلیس ضرور فولو کرینا کچھ بھی دکھت پر رسانی ہوگی لائک میں even government job تک آپ کر سکتے ہو ہاں پہ انشٹاگرام پہ پوچھ سکتے ہو بس یہی چیز میں بتانا چاہتا ہوں میرے دوست اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ سوسک بس کا رسانی جو سوسک برپ ہے اسے dry ice کہتے ہیں یہ dry ice آپ کے پیپر میں آتے ہیں کیا آپ کے رسانی کا نام پتا ہے co2 کہتے ہیں اس کو تو یہ بھی پونٹی آتا رکھو یہ چھوٹے چھوٹے questions ہیں اس کے بعد میں آپ کے سامنے جو questions آ سکتا ہے یہ second number کا question تھوس کاربن ڈیکشٹ کو سوسک برپ کیوں کہتے ہیں ایک پونٹ یاد اکھنا جو science ہے آپ کے جو ویجیان ہے ویجیان کیا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ ایک logical ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ logic پہ چلتا ہے آپ کو سارے chapters پتا ہونا چاہیے اگر آپ کو سارے chapters آپ نے read کر رکھے ہیں ان کے notes بنا رکھے ہیں تو proper طریقے سے کیا کر سکتے ہو آپ exam میں بڑیہ attempt کر سکتے ہو دیکھو اس کے اندر میں important questions صرف کہنے مات رکھے ہوتے ہیں actual میں اس کے ہوتے important topics جیسے میں 10th والوں کو بھی کرواتا ہوں آپ نے د ہوں گا کیونکہ second question previous year میں آیا ہوا ہے تو ایک یہ point ہوگیا آپ کے ٹھوس کاربن ڈیکشٹ کو سوسک برپ کیوں کہتے ہیں dry ice کے لیے ایک تو یہ point ہو گیا اس کے بعد میرے بھائی اگلا جو ہے یہاں پہ دیکھو اتھر اور ایسیٹن جیسے در کو تھنڈے پر رکھے کیوں جاتے ہیں ایک یہ point میرے حساب سے آپ کے سامنے یہ جو point ہے یہ آپ کو دوسرا اور تیسرا questions کر کے جانا چاہیے اور اس کے بعد میرے بھائی جو important questions بنتے ہیں وہ questions آپ کو بتا ہے کہ یہ kelvin والا Celsius میں change کرنے کے ایک نمبر میں آتا یہ آتا ہے پھر آپ کو formulae بنانے کے لیے آتے ہیں وہ میں ابھی بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کے لیے most اور most important یہ questions کو آپ کسی بھی طریقے سے important مانو اور کر کے ہی جانا ہے گرمیوم ہمیں کس طرح کپڑے پہننا چاہیے ہاتھیلی پر ایسیٹون ڈکھنے پر ہمیں سیتل کیوں محسوس ہوتا ہے یہ جو desert ہوتا ہے ریگستان میں بالو پر تھنڈے کیوں ہوتے رات کے سامنے تھنڈے کیوں ہوتے ہیں اس طرح کے questions examiner's دیکھا جائے تو بھائی 2020 سے لے کے ہمیں اسہ 23 تک ابھی بار تینوں بار questions پوچھا ہے تو please اس questions کو کر کے چلو سمجھے تو یہ آپ کے mcq بھی ہے mcq میں ابھی سکتے ہیں آپ mcq تو ویسے بھی کر دوگے بٹ یہ ہے اہاں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کونسا mcq کیسے ہوگا تو وہ آپ ایسی ترک کر لوگے سیکنڈ چپٹر پہ آتے ہیں اور میرے بھائی سیکنڈ چپٹر آپ کا کیا ہمارے آس پاس کے پدارت سودھ ہے تو یہ point کو دیکھنا اس کے اندر سے سمانگی اور وشمانگی میرے بھائی یہ جو یہ سمانگی ہوتا ہے اور وشمانگی ہوتا ہے یہ آپ کے ہمیشہ پوچھے جاتے ہیں تو یہ بھی point آپ کر کے چلو ٹھیک ہے یہ point سمجھے دھاتو ادھاتو سے یہاں پہ دھاتو ہو گیا ادھاتو ہو گیا ان سے سے اپ دھاتو یا ادھاتو مطلق آپ کو یہاں سے ایک mcq پوچھا جائے گا جیسے یہ پوچھ لے گا جیسے مان لو دھاتو ہے دھاتو مرکری مرکری جو ہے room temperature پہ کیا ہوتا ہے liquid بن جاتا ہے در بن جاتا ہے تو وہ ایک نمر کا question یہاں پہ پوچھا جا سکتا ہے سمجھے دوست ایک point ہو گیا یہاں پہ اور اس کے ساتھ ساتھی آپ کو سمانگی اور وشمانگی یہ دونوں کر کے چلنا چاہے ان کے بیچ میں differentiate آتے ہیں جیسے سمانگی کیا ہوتا ہے وشمانگی کیا ہوتا ہے تو آپ لوگ homogenes heterogenes پتا ہونا چاہے جو سمانگی ہوتا ہے میرے بھائی جو س مکس ہو جاتا ہے تو اسے آپ separate نہیں کر سکتے ہیٹروجینیس مطلب وشمانگی ہوتا ہے اسے آپ separate کر سکتے ہو جیسے ماں لوگ گلاس کے اندر میں بالو رکھ دیا مٹی رکھ دیا تو آپ اسے فلٹر کر سکتے ہو یہ وشمانگی ہوگا ہیٹروجینیس ہوگا ماں لوگ گلاس کے اندر میں چینی گھول دیا پانی چینی گھول دیا اسے آپ فلٹر نہیں کر سکتے آپ اسے مطلب کی سمانگی homogenes کہو گے سمجھے میرے بھائی ایک یہ ہو گیا اس کے بعد ہی آپ کے ساتھ ویلے ہوتا ہے اور ویلائن جسے چینی سکر یہ دونوں ملا کے کیا بنتا ہے solution مطلب ویلائے بنتا ہے سمجھے اگر آپ نے یہاں تک دیکھا please ایک بار لائک جرور کرنا میرے دوست اس کے بعد آپ یہاں پہ یہ differentiate between بھی آتے ہیں کہ اس کے بیچ میں آپ یہاں پہ suspension کی بات نیلم بن اور یہ آپ کے پاس کولائیڈل تو یہ بھی point آپ کر کے جانا تو یہ بھی point آپ کے لئے important ہے یہ سارے terms آپ کو پتا ہونا چاہیے سمجھے یہ تو چلو یہاں سے کوئی دکت نہیں پھر یہ بھوتی پریورتن راشنک پریورتن بھی ایک بار دیکھ کے جانا elements میں پھر آپ کے سامنے یہاں پہ یہاں سے آپ کے long questions بنے نہ بنے MCQ ضرور بنے گا جیسے کہ دہاتو کیا ہوتا ہے دہاتو کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے example سے پوچھ سکتا ہے اور یہ بھی point آپ کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ ہمیسا question پوچھا جاتا ہے یہ differentiate تو میرے بھائی differentiate کبھی بھی ہلکیم نہیں لینا چاہیے differentiate کر کے ہی جانا چاہیے کیونکہ چاہیے کچھ بھی ہو یہ MCQ دیکھو 20 نمبر کا question تو کہین کا یہ چیزیں ان کو mind میں set ہوتا کہ ان سب چیزوں سے MCQ پہ زیادہ prefer کیا جائے کیونکہ آپ کو chemistry ہے تو chemistry ان 4 chapter میں سے 4 نمبر تک ایک case base آ جائے گا تو چھوٹے موٹے question وہی سے بناتے ہیں سمجھے ایک تو آپ تیسرا question ضرور کر کے جانا یہاں پہ ٹھیک ہے بھائی جنگ لگنا لوے پہ ایک سندرکشن یا رسانیک پریورتن ہے آپ کی اس طرح سے دیکھتو اسے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو کچھ اس طریقے کے مطلب کی بنچیسما questions آئیں گے تو یہ بنچیسما questions کو بھی دیکھنا ہے اور بھائی اس طریقے questions انسیارٹی میں بھرے پڑے تو آپ پلیس ان سب questions کو دیکھ لو کیونکہ بھائی دیکھو انسیارٹی questions نہیں کر کے جاؤ گے تو پھر بہت زیادہ دکت ہو جائے گی اور آپ کو کچھ اس طریقے بھی questions آئیں گے جو آپ کو percentage میں نکالنا پڑے گا volume درمان نکالنے کے لیے آئے گا تو آپ یہ بھی کر لینا ٹھیک بھائی سمجھے یہاں پہ تو اس ہی کے حساب سے تینڈل ایفیکٹ ایک یہ topic ہوگا آپ کے پاس میں یہ تینڈل پر بھاؤ یہ جو آپ کے پاس یہاں پہ تینڈل پر بھاؤ ہے وہ پلیس آپ کر کے جانا کسی نہ کسی سپٹ میں ایک question پوچھ دے گا یہاں سے تو آپ لوگ کے لیے important questions بنتا ہے mcq discuss کریں گے نہیں کیونکہ mcq آپ کے انسیارٹیز بنے گا اگر آپ نے انسیارٹی اچھے سپڑھ رکی تو mcq آپ کا پورا پورا ہو جائے گا اور یہاں سے جب اگر chemistry بات کر سکتے ہو تو میرے بھائی پرمانو اور انو مطلب کہ یہ molecules اور atoms کے بیچ میں یہ بہت زیادہ important chapter ہے کیونکہ یہاں سے آپ کے بہت ساری چیزیں آتی ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس ڈیلٹن پرمانو models آ جاتا ہے ٹھیک بھائی یہ point ہو گیا یہ اس کے اندر سے تو ہمیشہ question پوچھا ہی پوچھا جاتا ہے کہ کیا کیا چیتا پرمانو سنکھا کیا کیا ہوتے ہیں کس طرح سے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں اب ہم آگے دیکھیں گے کہ کس طرح سے scientist لوگوں نے کس چیز کو کیسے مطلب کی perception کیا اور میں آپ کو ساری چیزیں بتاتا جارہا ہوں دیکھو بھائی یہ ایک point یہاں پہ جہاں رکھنا جو اس کے formula based ہوں گے formula based questions important ہوتے ہیں کیونکہ دیکھو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ جو long questions بنتے ہیں دھیام سے سنتے جاؤ long questions بنتے ہیں یہ long questions آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب previous year میں آپ کو کروا دوں گا آپ بھی ایک دو دن کا سمجھ دو کیونکہ 11th والے کو بھی history کا paper ہے تو آپ جانتے ہیں ssp humanities بھی اپنا چینل ہے تو آپ ایک بار place اسے دیکھ سکتے ہیں اگر نئے ہو تو اسے subscribe بھی کر لو جا کے ٹھیک دو سمجھے یہاں پہ کیونکہ آپ کو 11th میں بہت مجھے آنے والے ہیں تو دیکھو ڈیلٹن پرمانوں صدحانت میں آپ کو یہاں پہ ڈیلٹن کے atomic theory پوری پوری لکھنی ہے اس کے صدحانت پوری لکھنے کیا تھا کیا سے تھا اور آپ کے پاس کسی بھی طریقے سے جتنے بھی آپ کے پاس یہاں پہ اور ایک پونٹ یہ ہے کہ یہ جو آپ کو ipac دیکھ رہا ہے international union of pure and applied chemistry اس کو بھی دیکھ کے جانا کیونکہ یہ جو تطب ہوتے ہیں آپ کے یہ چین ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی important تھا کیونکہ جب بھی آپ balancing بناوگے تو وہاں پہ کیا ہوگا آپ کے element چین کام آئے گا اور یہاں پہ تطب کام آئے گا جیسے aluminium کا AL لکھتے ہیں یہ آپ کے کسی بھی element کا دو اپسر پہلے کے لکھا جاتا ہے سمجھیں میرے بھائی یہ ہو گیا جس میں نہیں ہوتا وہ تو آپ کو ہوتا ہے کہ وہ greek word سے لیا گیا ہے دیکھو last year میں question کے پوچھا گیا تھا برمانو دربان کی اکائی کیسے نکالتے ہیں جتنے بھی انو ہو تو ایک standard کتنا مانا جاتا ہے یہ carbon کا 12 مانا جاتا ہے یہ اتنا مطلب کی زیادہ ہے نہیں بٹ آپ کو ایک بار دیکھ کے جانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے انو کا ہو گیا یہاں پہ یہ انو کا تو ہو گیا میں اس کے اندر میں ایک important point دیکھا تھا ستر بنانے کے لئے آپ کو پتا ہوں کہ اگر ستر بنانا نہیں آتا ہے تو میرے بھائی یہ جو ہے نا آپ کا دربان والا دیکھو انوائی کی دربان یہ آپ کے paper میں آتا ہی آتا ہے جیسے پوچھ رہا ہی آپ پہ hydrogen کا تو کبھی کبھی یہ نا یہ same questions آپ کے sample paper میں mcq میں دے رہا ہے میں نے کروائے sample paper آپ اسے check out کر لو same questions آپ کے accurate same questions ایک اسی میں ہے تو آپ کیسے بنا سکتے ہو اس کو جیسے ملو h2o ہے تو o پتا ہے آپ کو کیا ہے درمان مطلب mass کہتے ہیں اسے دو hydrogen ہے تو ہمیں پتا hydrogen کی جو mass ہوتا ہے one ہوتا ہے دو بار hydrogen ہے plus ہے oxygen کتنا ہوتا ہے 16 ہوتا ہے کچھ نہیں تو ایک ہے تو یہ آپ کے پاس دو ہو گیا یہ 16 ہو گیا ملاجولہ کتنے یہ دونوں کو جوڑا جائے تو کتنا 18 یوں ہو گیا یوں آپ کے unit ہوتا ہے جو کی autums کو دکھاتے تو اس طرح کے درمان بھی اس کے لئے آپ کو سارے چیزیں پڑھ کے جانے پڑے گی یہ بھی point آپ کو یاد رکھنا ہے سمجھے دوست یہاں پہ جیسے مانگ لو یہاں پہ آپ کے پاس nscl ہے تو ncl آپ کو پتا ہوں چکے یہ جو ncl ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے پاس n جو ہوتا ہے یہ آپ کے پاس 23 ہوتا ہے جو chlorine ہوتا ہے وہ آپ کے پاس 35 point یہ ہوتا ہے تو دونوں میں ایک ایک ہے تو دونوں یہ آپ کا 18 مطلب کہ 58.5 ہو گیا سمجھے پھر آپ کے سامنے کیا ہے آپ کے سامنے یہاں پہ بنانے کے لیا گیا جیسے مانگ لوگا ہے hydrogen sulfide کیا ہے hydrogen sulfide آپ کو تاہر hydrogen sulfide کو کیا آتا ہے H2S لکھتے ہیں کیوں H2S لکھتے ہیں کیونکہ hydrogen کا آپ balancing دیکھو گے تو one remaining بتے گا اور sulfide کا دیکھو تو کتنا two بچے گا اگر آپ کو balancing نہیں آتا نکال لی وہ آپ دیکھ لو انسیارٹیک ایزامپل میں کومنٹ کرو تو میں بتا بھی دوں گا تو اس کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے cross motivation کرنا پڑتا ہے یہاں سے آپ کے 3 questions بنیں گے یہاں سے آپ کے 3 نمبر کے questions بنیں گے 110% کیونکہ یہاں سے ایک ہی important ہے ٹھیک ہے بھائی سمجھ گیا یہاں پہ تو یہ please آپ کر کے جاؤ کیونکہ یہ important terms ہے اس کے بعد میں آپ کے سامنے جو important questions دیکھے ہوتی ہو وہ آپ کے کوئی بھی fix questions نہیں ہے کیونکہ یہ سارے سارے questions آپ کے کس سے آئیں گے وہ questions آپ کے بک سے ہی ہوتے ہیں مطلب آپ کے chapter کے بیشت پہ ہوتا ہے تو یہ point آپ کو جیسے مان لو یہاں پہ درمان انوپات نکال لیں calcium oxide کا magnium sulfide کا sodium chloride کا تو ان سبیو کا ماس آپ کو یاد ہونا چاہے at least 20 تک تو یاد ہی ہونا چاہیے سمجھے دوست یہ point ہو گیا اس کے بعد میں یہ سارے چیزیں ہو جاتی بڑے questions آتے ہیں mcq type کے تو یہ بھی point آپ کو بتاؤں چاہے تو آپ لوگ مجھے تیسرے نمبر کا questions کا جو سب سے آسان ہے sodium کا رہسانیک پرتی کیا ہوتا ہے so ہوتا ہے hd ہوتا ہے na ہوتا ہے یا یہاں پہ capital n اور small n میں confuse مت ہونا میرے بھائی آپ لوگ دھیان سے سننا کبھی بھی کسی بھی طرح کے کوئی بھی element جیسے مالا sodium ہے so sodium کوئی بھی چیز میں پہلا جو capital ہوتا ہے وہ آپ کا capital start ہوتا ہے capital letter سے تو آپ لوگ تیسرے comment please کر کے بتاؤں اور ہاں یار please ابھی تک like نیکیو کر دو کیونکہ اس ہندی ویڈیو سنہ میں تینت میں ہندی میڈم میں لکھاؤں اس ویڈیو کو 1.5 کے like ہو نی چاہیے میرے بھائی آپ لوگ کر سکتا کیونکہ آپ لوگ میں بہت ایلیکٹرون کی کھوچ کس نے کی تھومسن نے کی پروٹن کی جی یہ سارے چیز ہوتا ہے پھر اس کے اندر پرمانک موڈل کس ریدار فورڈ کے پرمانک موڈل آ جاتا ہے یہاں پہ دو چیز پوچھے جاتا ہے دو چیز کون کون سے ہو گیا ایک پرمان سن ہو جاتا ہے جو درمان ہوتا ہے اوپر جو ہوتا ہے جیسے مانلو یہاں پہ میں لکھا مطلب سوڈیم لکھا سوڈیم کا مانلو میں نے 23 لکھا اور یہاں پہ کتنا لکھا میں یہاں پہ 13 لکھا تو یہ جو 13 مانلو یہ اس کا کیا ہوتا ہوتا آپ سے دکھاتے اور ٹومک نمبر بولی پرمان سن کیا اس کے اندر میں کیا ہوتا ہے پرون پہ جاتا کس کے اندر میں پہ جاتے سمجھے تو یہ بھی پوئنٹ دونو ایک دوسرے سمانتا رہی ہوتا تی سپٹر بہت جی ایمپورٹنٹ ہے آپ ایک نمبر کے مجھ میں یہ بھی دیکھ لی ن پروٹون کے طرح پہ ہوتا پروٹون پوزیٹیو ہوتا ہے پروٹون پوزیٹیو کولم ہوتا کیونکہ جاتا کولم 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 جی ایک نمبر یہ سارے پرمانو موڈل پرمانو موڈل کیا تی اور کچھ نمبر فیل ہو گئے تھے دیکھو یہاں پہ جی پرمانو موڈل کی کمی کیا تھی یہ بانچس میں آج گئے تو ان بن چیز کو پورا کرنا ٹھیک دوست سمجھ گئے یہ بہر کے بارے بتایا تھا پھر انہیں نہیں بتا تھا جو ہمارے پاس پروٹون ہوتے جیسے مطلب کی ماندر ایلومونیم دے رکھا ایلومونیم کا کتنا تیرہ دے رکھا یہ آپ کے پاس ستیرہ کیا یہ آٹومک نمبر ہے ستیرہ آٹومک ماس ہے ماس کے اندر میں دونوں چیز ہوتا نیوٹرن پروٹون دونوں ہوتا آپ ایجی طریقے سے نکال سکتے ہو یہ سارے کوششن میں کتنا دو آنا چیئے پھر دوسرے سیل میں 8 آنا چیئے مطلب یہ اپنے آکٹیٹ کو پورا کرتا اور لازم میں کتنے الیکٹرن ہوتا ہے سرپ آٹھ الیکٹرن ہوتا اس طرح سمجھے سمجھے نہیں سمجھے یہاں پہ یہی پوئنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے جیسے مال آپ کے سامنے پوٹاسیم جانتے کتنا 19 کا ہوتا ہے پوٹاسیم بنانے کے لئے بات کروں پہلے سیل میں کتنا آئے دو آئے دوسرے سیل میں آٹھ آئے نیڈ پڑے سمجھے میرا بھائی یہ آپ پورا پورا آپ یہاں سے کر سمجھے یہ آپ پاس ماسک بھی ہے چھوڑو ماسک آپ پڑھ لینا سمجھے وہاں سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگا اور سب سے امپورٹنٹ ترمز کی بات کرتے اب جو بات کرتے یہ سم اسثانک کیا ہوتا سم اسثانک اس سے آپ ایسو یہ سم اسثانک ہوتا ہے اور اس کے اگزامپلز بھی پیپر میں لکھ آنا یہ ہوگیا اس کے اپیوگ ہوگئے اس کے بعد سمجھا بھی سمجھے سمجھے دونوں اتنا ایمپورٹنٹ ہر بار سوال میں آتے مارننگ ایوننگ کہیں پہ آ سکتے یہ سارے کوششن تھے آپ کے سامنے اور ان ست کو کرنے سیدھ سیدھ بات ہے ان سیارٹی کو اٹھانا پڑے اور کچھ مت کرنا ان سیارٹی کر جانا اور سپورٹ کر جانا دونوں سفیشنٹ ہوگا اگلا دیکھو جی کہنا لے جیسے کی وہاں پہ ایکسپریمنٹ کے وارے بتا تو اس کے حساب سے آپ پاس اگلا کوششن ہے آپ سامنے کوششن نمبر 4 یہ کوئی سا کوششن کرنا نہیں کرنا یہ جرور کر جانا اور ان کی ویلنس بناتے وہ بھی آپ بنانا یہاں سی سارے چیز ہو جائے پھر میر دیر کوششن میں جو لوگ کوششن ہے یہ ایک ہو گیا پھر آپ کو سی سی بتا دیا کہ اگر آپ پورا 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 سی پڑ سمجھے میر بھائی چلو یہ پوئنٹ ہو گیا آپ کے سامنے چاہیے دیکھو ایم سی کیو بہت ایزی ہوتے اور آپ کو کچھ اس طریقے کبھی MCQ دیکھے گا ایلیمونیم کے ایک پرمانو الیکٹرن کے وطرن کیا ہوگی جب آپ مالو ایلیمونیم آگ آپ لوگ سنگ پتا ہے آپ لوگ کو پتا ہے تو میرے جتنا آپ لوگ لکھ کر ہوگی کیا ہوتا ہوتا ہے جتنا ہم لکھتے ہیں اتنی ساری چیزیں ہمیں کیا آتا سمجھ آتا سمجھ تو بھائی امید کرتا ہوں آپ کو chemistry مطلب اس کے اندر میں ساری چیزیں آپ سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ یہاں تک لکھا ہے تو آپ ایک بار کومنٹ سیکھن دینا بس 90 پلس ایسے لکھ دینا بس اگر آپ یہ لکھ دیتے ہو تو بھائی آپ دیفنیٹ لی ہے آپ مائن میں کہیں یہ آپ دیماغ میں چلے گا آپ نہیں بھی کرنے والے بچیوں نا پھر بھی آپ کر سکتے ایک بار اپنے آپ سے پوچھ دیکھو ایک کوشی کیا ہو گیا ایک بہو کوشی کیا ہو گیا بہو کوشی کیا ہو گیا کیونکہ بائیو کندر میں اور زیادہ کچھ کیا جائے دیکھو ایک تو آپ کے پپریوں کو ٹھیک ہو گیا ایک آپ کے پاس بیٹمن کوئی سا بھی مت چھوڑو اور آپ کے پاس چطر بنانے کے لئے بھی آئے گا نروس کا تو یہ بھی پوئنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ ہمیں تو بھائی دیکھو سارا چیز پتا کیا سے کیا بننا ہے تو لکھ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو یہ statement دکھ solutions الپراس دابی بھی لے hypertonic solutions یہ سارے سارے آپ کو یاد ہونا چاہی یہ پیپر میں آنے کے چانس سے کیونکہ سمپل پیپر میں آپ نے دیکھا اور ساتھ ساتھ آپ دیکھو یہ hipertonic ہو گیا hipertonic ہو گیا یہ سارے سارے چیزیں آپ کے بلڑ سارے چیزیں بتاتا اور یہ بیچ ہے یہ بی point آپ یاد اکنا آج جاتا مطلب ان کار آٹ کرتا یہ سارے چیزیں آپ پتا ہونا چاہیے سمجھے دوست اس کے بعد میں آپ کے پاس یہ ہو گیا اس سکر نام کے رسائنک سے بنی ہوتی تو یہ بھی پوئنٹ آپ کو یاد دکھو کیونکہ ان پھر آپ کو بتاتا دی اے ہو گیا پھر آپ کے پاس میں ایک رن بھی ہو گیا پھر آپ کو روبرٹ برون نے خوش کی تھی یہ سب پتاؤ بھائی رف اینڈو پلازمی مطلق خودری انتر دیا وی جال لکھا اور چکنی اندر بھی جال لکھا کیونکہ اگر آپ یہ سارے ٹرم تیار کر لوگے تو بھائی آپ پورا پورا پیپر ہو جائے گا کیونکہ میں نے ہو گیا اس کے اندر اینڈو سارے ایسے ہم اینڈو کرنسی بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اینڈو کرنسی کہتے ہیں اینڈو پورا کبھی کبھی یہ آ جاتا ہے ایک نمبر میں یہ سارے کوششن ایسے ہوتے جو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور ایک نمبر کا ایمس بھی بنائے یہاں سن کو لانگ کوششن بھی بنانا ہے ان کو یہاں سے سارٹ کوششن بھی بنانا ہے تو اس لئے میں آپ کو چپٹر 20 سے 22 نمبر کا ہے جیسے آپ پاس پلاس لبک ہو گیا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے ورنی لبک ہوتا ہے ورنی لبک ہوتا جیسے مالک کلر میچنگ کے لیے آگے تو آپ کو بتان کلورو پلاس کرتا ہے کروم پلاس آپ کو لال بھوری کرتا ہے لیوک پلاس آپ کو چیزیں نہیں پتا ہو تو اگزام میں کیسے لکھ پاؤ گے تو پلیس آپ چیز کو کر لو دو دن کا سم ہے سمجھے دوست یہ ساری چیزیں ہو گیا پھر آپ کے یہ پہ دیفنیشن بھی دے رکھیں آپ یہ دیفنیشن بھی کر سکتے ہو اور زیادہ کچھ کرنا نہیں یہ ساری چیزیں ہونے نیمیگ کو بھی آپ دیماغ میں رکھ رکھ چھوٹا سا گوگل پہ دیکھ لیں کوئی بھی آپ نکال کے کس ترکے سکھ جائے ایک تو یہ ہو گیا اس کے بھی تھوڑے بھول کوئیشن جو لاسٹ یار بنے ہو ہیں یہ کون سی کو سی کا کو جا گھر بھی کہ لاتا ہے اگر بھی پوئنٹ آپ باتا چاہے سو برثم جی بھی کو س کس نے کی تھی آپ باتا چاہے 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 1665 اگر باتانا کہ آنسر کیا ہوگا دوسرے آنسر کیا ہوگا پلیس آپ سب لنک ہوگا پلیس ڈاؤنلوڈ کر لینا اور جب سمیر ڈال دینا پلیس انسٹرگرام پر فولو کر لینا جو بھی چیز ہوگا میں آپ پر انفرم کرتا رہتا سمجھے بھائی یہ پوئنٹ ہوگیا پر اس کے بات جو اگلا چپٹر ہے آپ کے سامنے ات اگر یہ سارے چپٹر کرتے ہو تو یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ مانا جائے کیونکہ یہاں سے کہنا آپ کیا بنتے کیونکہ چپٹر ایک ایسا اپنے آپ میں ایک جان کو کیا کہتا ہیسٹولوژی کہتے ہیسٹولوژی جو ات سارے سارے ہیسٹولوژی دیپارٹمنٹ ہوتے سب سے ایمپورٹنٹ اور موسٹ ایمپورٹنٹ بات ہم کرتے پادپ ات کیا کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس میری سمیت ٹیسوس ہوتا ایک پرمانی ٹیسوس ہوتے ان کے بھی پارٹس ہوتے جیسے پیرن کائمہ 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 یہ سارے سارے ایمپورٹنٹ اور موسٹ ایمپورٹنٹ ہے آپ پیچھلے سال کا پیپر اٹھا کرتا ملتا ہے پہلے موسٹ ٹرینڈنگ ٹوپک ہوا کائمہ دیگرام دے دیتے پوچھتے تو بتاؤ یہ نوڈ کیا ہوتا ایمپورٹنٹ کیا ہوتا تو ان سب کے فنکشن بھی پوچھتے تھے بٹ اب تھوڑا سا پیپر گھما دیا انہوں نے الگ حساب سے پوچھتے ہیں بھائیہ اسٹومات میں کیا ہوتا یہ سارے پونٹ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہو گیا مطلب یہ توٹلی جو کہاتا ہو نا آپ کو ہی جھاپ تا پورا پیرنٹ کیمہ دیکھو جیسے مانو یہ آپ کے سامنے تین چیز ہیں اب یہ تین وں بھی کچھ پوچھ دے گا جو پود ہی ہلکا ہوتا ہے وہ کس کے بجیس ہوتا ہے یہ سارے تین آپ کو یاد رکھنا پڑے گا اس کیا ہوتا ہے جیسے 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 پانی کو ٹانسپورٹ کر پہنچ آتا ہے اسے جیسے 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 پانی سامجھے تو اب تھوڑا سا جو ہوتا ہے اب اگزامنر دماغ میں بھی چیز الگ لگ آنے لگ گئی ہے پیپر لیول کو بھی دیکھتا ہے کیونکہ آپ کو جو آپ کے تین کلاس میں اوپن بک موسکولر ٹیسے ہو گیا نیو ٹیسے ہو گیا کنیکٹی ٹیسے ہو گیا یہ سارے ٹیسے ہیں جن کے اوپر میں ہم سب کیا کر سکتے ہیں بات کر سکتے اور پلیس دیکھو یہ بات مطلب epithelium ہو گیا یہ سلکی epithelium ہو گیا یہ جو ابھی آپ کے پیپر میں آئے ہوئے یہ ہوتا ہوتا ہے دو تین ترے کے جو ٹیسے ہوتے ہیں پوچھتے ہی پوچھتے ہیں پلیس آپ یہ کر کے چلو کیونکہ یہ اگزام نرز کے فیوریٹ کوششن ہوتے اور چپٹر بھی اتنا بڑا ہے کہ آپ کو کسی بھی کنڈیشن میں کرنا ہی پڑے گا جیسے بلیڈ ہوتا ہے یہ سارے پوئنٹ پتا ہونے چیئے جیسے بلیڈ ایک نمبر کوششن آ جائے گا یہ بلیڈ سنیوج ہوتا ہے یہ پتا ہونا چیئے تو میرے بھائی یہ پوئنٹ جو بھی چیز ہے جہا پتا ہونا چیئے اور mcq کے لئے سب سے جی دیکھو یہ جو آپ کے پاس ایمپورٹن پوئنٹ ہے جیسے رخت کے لئے تو رخت میں کوشش کام 45% کوشش ہوتی ہے 55% مطلب پلازما ہمارے پاس کتنا ہوتا 55% ہوتا اسی طرح جو کوش ہوتی ہے تین بھاگوں بٹے ہوتے ایک تو rbc ho wbc ho to platelets ho rbc جو ہوتا یہ 123 ہمارے body میں رہتا پھر wbc 1 week لئے رہتا ہے جیسے لیمphoside بھی کہا جاتا مونوسide بھی یہ سارے چیزیں ہوتی ہے جب typhi diephi ہوتا 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 یہ اتنا important chapter ہے پھر آپ پاس بھنس یا آپ پاس tendon پوچھے گا جیسے cartilage muscles کیا کیا رکھتے اب وہاں پر پوچھ لو کبھی بھی نا tendon پوچھے گا ligament پوچھ دے ایسے غلط ہو گیا یہ محمد بن طول muscles کو جو بان سے جوڑتا اسے کیا کرتے ہیں tendon کہتے ہیں کیا سے کرتے ہیں تینڈن تو اسے آپ ایسے محمد بن طول ہوتا ہے تو یہ سارے چیزیں ہوتی مطلب کیا ہوتا ہے اس طرح بنتے ہیں ایروزل ہوتے ایڈی پوز تک ہوتے ہیں یہ سارے چیزوں یہ ligaments ہو گیا very very important آپ یہ کر جانا جیسے میں لگام کیا کر ہوتا ایک ایک نمبر میں وہاں سے بھی questions بنتے ہیں اگر یہ سارے چیزوں کو آپ اچھے سے دیکھو کمپیر میں پوچھ دے گا تو کہیں سے بھی کچھ بن سکتا ہے تو پلیس آپ لوگ اس طرح کو کر چلو اور بھائی دیکھو تھوڑا سا پیپر جو اب اگر 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 سو ہوتے تھوڑے سی پلیس ایپ بس جرور ڈاؤنلوڈ کر لینا انسٹا گرام پہ جرور فولو کر لینا کچھ بھی دکھت پریشان اگر بتا سکتے ہو اور اگر بھائی 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 چھوڑ دینا آپ کو ری مل جائے اس کے بعد پاس کیا ہے یہ ہے آپ کے لیے کیا یہ نروس ٹیشوز میں جیسے آپ کے بھائی گرام دکھاتا ہوں ڈائی گرام سے بنانے کے لئے آئے گا جیسے یہ ڈائی گرام ایمپورٹنٹ ہوتا ہے جیسے کندرک ہوتا ہے انگلیس میں یہ سکھائی ہوتی ہیں تو یہ سارے ٹرمز ہوتے ہیں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ٹرمز ہوتے ہیں سیم جائے ہاں تو یہ ایم سی کیو بھی آپ کے یہ بنیں گے بڑے کوششن بھی بنیں چھوٹے کوششن بنیں گے تو وہ دو چپٹر ہے جہاں سارے چیزے کو سمجھ چاہیے سمجھے دوست یہ پوئنٹ ہو گیا اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ کبھی کبھی کیا ہوتا جو بڑے کوششن پوچھے گئے تھے جیسے پادپ میں جنتوں میں یہ پوچھا جا سکتا ہے سمجھے تنطریقہ اتق کیا کیا ہوتا یہ سارے چیزیں ایسے ایسے کوششن جو آپ کر کے ہی جانا پیرن کام 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 ان کے بیچ میں چیز ہو تنطریقہ کوشش چیتر بنا چیتر بنا کے ریپرجن کرنا ہے تو دیکھ رو کوششن کیا ہوتا ہے دوست یہ پوئنٹ سمجھ گئے یہ ہے آپ کے سامنے کس کا یہ فیجکس کا اگر آپ لوگ کومنٹ کروگی تو میں آپ کو فیجکس بتا دوں کیونکہ کافی لینڈی ویڈیو سو جائے گی پلیس ہر ایک بچے کا کومنٹ ہونا چیئے اور بھائی یہاں پہ ٹاپ پر 90 پلس ہونا چیئے فائر ایمو سے پیار اور تھنگ یو سو مچ